اپیسوڈ کا سٹارٹ آرٹ کلاس سے ہوتا ہے سوفیہ اور کلاس کے سارے سٹوڈنٹس منیمز کی پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں پھر از سب کے کلاس کو ایک نیو پریجکٹ دیا چاہتا ہے کہ سب اپنا ڈریم کیسل بنائیں گے اور شو میں لائیں گے اور ایکسپلین کریں گے پھر سب کے آپس میں پیئر بنائے چاہتے ہیں اور سوفیہ کا پیئر پرنسس ویوین کے پسات بنایا چاہتا ہے ویوین بہت ہی شائع پرنسس ہوتی ہے کلاس ہتم ہونے کے بعد سوفیہ ویوین سے خود کو انٹرڈیوز کرواتی ہے اور ویوین سے کہتی ہے کیا تم میرے کیسل آ سکتی ہو کام کرنے کے لیے پھر ویوین نہیں مانتی پھر سوفیہ کہتی ہے میں تمہارے کیسل آ جاؤں گی دوپہر کو کام کرنے کے لیے اور ویوین مان چاہتی ہے پھر سکول کے بعد سوفیہ ویوین کے بارے میں کچھ رومر سنتی ہے ایمبر اور اس کی فرنس بتاتی ہیں کہ ویوین کے پیرنس نومز ہیں اور ویوین ایک ڈاک کیو میں پیٹس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے پاس ایک پیٹ ٹریگن ہے کہتی ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ رومر سچ ہے یا جھوٹ کیونکہ ویوین کسی سے بات نہیں کرتی اور کوئی بھی اس کے کیسل میں نہیں گیا ہے پھر پیریس میں سوفیہ جیمز اور زینڈر کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتی ہے دونوں اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی میرینڈا آتی ہے اور سوفیہ کو کہتی ہے کاؤچمن ریڈی ہے ویوین کی کیسل جانے کے لیے سوفیہ ایکسکیوز کرتی ہے کہ جیمز کو ہیلپ چاہیے میں نہیں چاہوں گی پھر سوفیہ میرینڈا کو ویوین کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے وہ بہت سٹرینج ہے کہتی ہے جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے زیادہ بات نہیں کی میرینڈا سوفیہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں کیا پتا ویوین کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں جب تک تم اسے چان نہیں لیتی پھر کلوور سوفیہ کو کہتا ہے کہ وہ بھی کمپنی دے گا جس کی وجہ سے سوفیہ کو اچھا فیل ہوتا ہے پھر سوفیہ ویوین کی کیلس پہنچ جاتی ہے اور دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ یہ کیپ نہیں ہے پھر ویوین کی مام کوین سیسلی سوفیہ سے ملتی ہے اور ویوین سے کہتی ہے سوفیہ کو اپنا روم دکھاؤ پھر سوفیہ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے کہ اس نے جو بھی ویوین کے بارے میں رومر سنی تھی وہ سچ نہیں ہے پھر تب ہی ویوین کی ڈرائگن کریکل آ چاہتی ہے جو بہت فرینڈلی ہوتی ہے سوفیہ یہ ایڈمنٹ کرتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تھوڑا ڈھری ہوئی تھی کیونکہ اس نے رومر سنی تھی ویوین کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر میں بہت شائع ہوں میں انہیں کنفرٹ نہیں کر سکتی پھر سوفیہ اور ویوین پروجیکٹ پر کام کرنے چاہتے ہیں اور کلوور کو کریکل کے پاس چھوڑ جاتے ہیں کریکل بہت خوش ہوتی ہے کہتی ہے جب میں زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوں تو آگ اگلتی ہوں کیونکہ کریکل کی پرسنیلٹی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے سوفیہ کے پاس بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں ٹریم کیسل کو لے کے پھر ویوین کیوں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا ہوتا پھر سوفیہ ویوین کو کہتی ہے کیوں نہ ہم کیسل میں تمہارے فیورٹ روم میں جائیں جہاں تمہیں کچھ آئیڈیا آ جائے پھر ویوین سوفیہ کو میوسک روم لے کے چاہتی ہے کہتی ہے پوری دنیا میں مجھے جگہ سب سے زیادہ پسند ہے پھر ویوین سوفیہ کو منڈولن دکھاتی ہے کہتی ہے یہ میرا فیورٹ ہے پھر سوفیہ ویوین کو کہتی ہے تم اسے بجاؤ اور میں سانگ گاؤں گی ویوین مان جاتی ہے اور سانگ گاتے ہوئے ہی سوفیہ اور ویوین اپنا پروجیکٹ پورا کر لیتی ہیں سوفیہ ویوین کو کہتی ہے ہم سکول میں اور باتیں کریں گے تانکہ مجھے پتا چل جائے کہ تمہیں کیا پسند ہے پھر ویوین خود کو لے کے انشور ہوتی ہے پھر نیکسٹ ہے سوفیہ اور ویوین اپنی کیسل کو لے کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر جیسے ہی روم میں ایمبر اور اس کے فرنڈز آتے ہیں ویوین انہیں دیکھ کے ڈرک جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے بعد میں سوفیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ویوین کی کیسل جائے گی اسے دیکھنے پھر کلوور ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے کریکل کے فائر بیٹ سے ڈر لگتا ہے پھر آخر کلوور ساتھ جانے کے لیے مان ہی چاہتا ہے پھر سوفیہ اور کلوور ویوین کی کیسل پہنچ جاتا ہے ویوین کی مام سوفیہ کو بتاتی ہے کہ ویوین جلدی دوست نہیں بناتی میں خوش ہوں اس نے تمہیں دوست بنایا دوسری طرف کلوور کو ایک روم میں دیکھے چاہتی ہے چاہاں اس نے کلوور کے لیے بابی کیوں بنایا ہوتا ہے پھر کلوور اپنی فائر سے انہیں روز کرتی ہے اور کلوور کو پسند آتا ہے کلوور کہتا ہے میں ہماری فرینڈشپ کے بارے میں پھر سوچ سکتا ہوں کلوور بہت خوش ہو چاہتی ہے سوفیہ ویوین سے ملتی ہے اور کہتی ہے کل شو ہے تمہیں بولنے کا پورا موقع ملے گا پھر ویوین سوفیہ کو بولنے کو کہتی ہے سوفیہ ویوین کو منانے کی بہت کوشش کرتی ہے پھر ویوین نہیں مانتی اور سوفیہ بہت سیار ہو چاہتی ہے پھر سوفیہ کلوور سے ملتی ہے اور کلوور سوفیہ کو تھانکس کرتا ہے اسے یہاں لانے کے لیے اور کلوور کلیکر کی خاصیہ سوفیہ کو بتاتا ہے تب ہی سوفیہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور سوفیہ ویوین سے بات کرنے چلی چاہتی ہے پھر سوفیا ویوین کو کہتی ہے کل تم منڈولن بجانا اور ہم گائیں گے تم بول نہیں سکتی بڑھ گا سکتی ہو پھر فائنلی ویوین مان چاہتی ہے پھر سکول میں پہلے ایمبر اور ہیلڈکار اپنی کیسل شو کرتی ہیں ایک کیسل گاؤنز کا ہوتا ہے اور دوسرا شو کا ہوتا ہے پھر جیمز اور سینڈر اپنا کیسل پریزنٹ کرتے ہیں جو بس ایک جائن کینن ہوتا ہے پھر فائنلی سوفیا اور ویوین کی باری آتی ہے اور دونوں بہت اچھی میوزیکل پریزنٹیشن دیتی ہیں اور سب کو بہت پسند آتی ہے پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد ایمبر اور سب ویوین کے پاس آتے ہیں اور ویوین کے میوزیکل ٹیلنٹ کی تعریف کرتے ہیں اور ویوین کے فرنڈز بن چاہتے ہیں یہاں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تینکس پر واتنگ